ایک تو پاکستان دنیا کے اس خطے میں موجود ہے جہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تقریباً تین ورلڈ وار ہی لڑی جا رہی ہیں پہلے رشیہ آگیا جوانستان اس کے اندر پاکستان ترول تھا دس سال جنگ اراکران کی یو گی نہیں اس کی پروکسی وار کراچی میں کوئٹہ میں ناہور میں لڑی جا رہی تھی پھر اب پھر امریکہ چلا گیا ہے نیٹو والے بیٹھے ہوئے فرانس تو اپنی جان چھوڑا رہا ہے کہ انہوں نے کہا اس کے بعد اپنی پھوجیں نہیں دیں گے اور مرلڈ معاملے سے اسے واپسی کا رستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن امریکہ کی وہاں پہ موجودگی اور 48 دنیا کی جو قومیں ہیں نیٹو کی شکل میں وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کا سارا جنگ جو ہے سچائی پر بھی ہو کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں اتنی ہتھیار استعمال ہو رہی ہوں پوری 48 ممارک نیٹو کے بیٹھے ہوں ایک ایران ایران کے دس سال کی جنگ لڑی گئی ہو ایک آپ کی جو کوڑوال ہیرہ ہے یہ سرد جنگ جو تھی پچاس سال کی وہ روس نے ہاری ہو اور امریکہ نے جیتی ہو اور اس وقت دیوار برلن کو بھی گرایا گیا ہو جہاں پوری دنیا کے فیصلے ہماری قربانیوں کے اوپر کی جا رہے ہیں ہم سے قربانیاں مانگی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک معیشت کی تباہی کا سامنے بھی کر رہا ہے مشکلات کا سامنا بھی کر رہا ہے اور ہمارے اندر جو معاشرتی فرماری آتی ہیں بہت بڑھ کر آگے آئی ہیں اب جو اتنے کریکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر نہ مرضی کی عوام کی مرضی کی حکومت ہوتی ہے نہ وہ عوام کی مرضی کے قائدوں ہوتے وہ ان لیڈروں کا آنا لے جانا اندر باہر وہ ان قوموں کی ہاتھ ہمیں پاکستان پاکستانی قوم اس حقت ایسی قوم ہے اس کو انہوں نے لا والس بنانے کی کوشش کی ہے جس کا اپنا کوئی قائد نہیں ہے جو اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ بھی کبھی امریکہ کے کہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جو آپزیشن ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے پر ہیں پھر وہ مل کے وہاں والی جو وہ قیادت ہے پیدے ان کی قط جو ہے کٹ ٹو سائز ہو کے آئے ہوئے باہر نکالے جاتے ہیں اندر لائے جاتے ہیں اور وہ ایک پترس بھی ہوئی ہے اتنے چھوٹے قط کے لیڈر ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے ان کو چلانے والے لیڈر جو ہیں ان کی دولت کے امبار پڑھتے جا رہے ہیں ان کے لندن میں ڈپارٹمنٹر سٹورز ہو رہے ہیں ان کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سویس بینکس کے اندر پیسے پڑھے ہوئے ہیں ان کے کاربار ملیشیا میں ہیں بھگر دیش میں جدہ میں ہیں ابو زابی میں ہیں تو یہ ایک لیڈرشپ لیڈر لیس ملک ملک کیا گیا اسے اتنی جنگوں کے بعد پہلے اس سے پہلے بھی قفیت کم نہیں تھی ہمیں سیٹو سینٹو کے ذریعے ثانوی حصیت دینے گئی تھی جو پوجی جنیلو نے پاکستان کو ایک سبسرینٹ رول عطا کیا تھا تو اب تو لیڈر لیس ہے اسی صورت میں ہم نے دعویٰ لے کے جو چلے ہیں ہاں جگہ پہ عمران خان نے ایک ہمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے ساتھ لڑے گئے اور ان کے ساتھ ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے پہلے لوگوں کو یقین نہیں آئے ہمیں بھی یقین نہیں آئے لیکن جس حیمت سے وہ لڑتا رہا ہے تو اس وقت ہم جیسے لوگوں نے بھی سوچا کہ اب عمران خان کو تنہا بے سارا کھڑ نہیں ہو نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کیریئر برچانے کی وجہ پارٹیوں کی وفاداریوں کی غلامی کے اندر جانے کی وجہ اس ایک شخص کا ساتھ دینا چاہیے اگر یہ امید بھی ڈوب گئی اگر اس کو بھی اٹھا دیا گیا تو پھر ہمارے آنے والی نصریں بھی اسی طرح غلامی کے اندر چلتی رہے گی اس لیے سوچ کے کھڑا ہے میں تو آیا ہوں اور انشاءاللہ میں پورا ڈٹ کے انہان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیکہ پاکستان بچانے کی یہ وید ہوئی تھی میرہ امجر صاحب دنیا ٹی وی اور اگر آپ دنیا کے نمائے سلام علیکم صاحب بلوچستان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے جس نے آپ کو بھی مرقاعد کی صدا دی اور اکبر وقتی کو شہید کیا جس کی وجہ سے آج بلوچستان جر رہا ہے اور دوسرا کراچی کے حوالے سے سوال ہے میرا کہ لطاف سین ایک شخص لندن میں بیٹھتے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کراچی کو کر رہا ہے کنٹرول اور ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور بلوچستان کے سدھد کے اندر پختونخواہ کے اندر این پی جس کا اب رول کھل کے سامنے آگیا کہ وہ بھارت نواز ہے اس کے رویے پر آپ ذرا روشن ڈالیں ان کی لوگوں کو نہ جائیں بلوچستان جو ابھی ایک میں نے تناظر پیش کیا ہے اس تناظر میں بلوچستان کو میں ہم نے کسی اور پارٹی نہیں حیمت ہی نہیں کی جاتا ہی نہیں کی پہنچ والے باہر نہیں نکل سکتے شہر جس شہر میں تو ہم نے جا کی جلسہ کیا اور تین گھنٹے تک میں خود مزارے میں اوپن جیپ کے اندر میں پہلے دن گیا دوسرے دن امران خان صاحب آئے اور ہم نے طاق کیا تھا کہ ہم نے ہزارے یک چہتی کرنی ہے پاکستان کے اہم تلین صبح کے لوگوں سے اور جلسہ ہم نے کیا پاکستان کا پرچم رہ رہا رہا تھا اس لیے جو اکبر موکری شہید وہ میرے ساتھ میرے جیل کے بھی ساتھی تھے اور ایک دو پارٹیوں کے اندر بھی ساتھی تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پڑا محبے وطازن آدمی تھا ان کا آپ نے باقی رویہ کیا ہوتے ہیں اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی آواز اس نے بائیس سال کے عمر میں جرگر سے اس کے ووٹ پر پاکستان بنایا وہ گوادر اسے حربوں سے صرف رائی لاک پاؤنڈ کے اندر واپس لیا کہ آیا ورنہ انہوں نے گوادر بیج دیا تھا ہے انڈیا کو تو جو آدمی پاکستان کیلئے کام کرتا ہے اور محفاق کی حکومت کرتا ہے مثلا مہا اختر مینگل اور اس کے والد محفاق کی حکومت ہی کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے جو جمالیز ہیں سب جو ملک کے اور پتھان قیادت پوری کی جو جوگے زئی وہاں کوئی پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف نہیں ہیں اس کے اندر ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پولیسیاں رہی ہیں ساٹھ سال سے وہاں ہم گن شپ ساتھ ان لوگوں کو مارتے رہیں جھوٹے وعدے کرتے رہیں اور بلا کے مار دیتے ہیں اکبر بکٹری اب بھی ائرپورٹ پہ جا کے بیٹھا رہا جان کے انہوں نے اپنا جہاز کہا جی ہمارا جہاز کنا ہو رہا جب وہاں اٹھ کے گھر چلا گیا تو جہاز ٹھیک ہو گیا اس رامباد چلا گیا وہ تو آپ پاکستان کو محبت کرتے رہے ہیں ہم صرف زبانک کلامی باتیں کر کے ہم مالک بن جاتے ہیں پاکستان کے وہ لوگ ہیں اپنے علاقوں میں حمد کر کے پاکستان کے اندر شامل ہو کے ان کو ہم غدار کرا دے رہتے ہیں تو پھر اس مریل پہ جب آپ اپنے کوئی ساتھ یہ کام کریں گے تو اس وہاں پہ انڈیا بھی امریکہ بھی ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان کے بھی ہیں امریکہ کے مفادات بھرات ہیں وہ ہیران پر آنکھ رکھنے کے لیے وہاں پروچستان میں ساپٹ کر چاہتا ہے انڈیا جب ہمارے کر کے آپس کی لڑائی ہوگی تو جو آپ کا دشمن ہوگا تو اس کے لیے رشتے آپ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے رابطے ہیں ان سے بھی اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا طاقت پر چلوا ہے اور رہے گا اور انشاءاللہ رزیز پاکستان کے لیے سب سے بڑی جنگ فیوچر میں بڑوچستان نے لڑنی ہیں ابھی آپ پہتا ہو جب پاکستان سے مشغری پاکستان کو جدا کیا گیا تو اس طرح مہنگل صاحب کی حکمت تھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ انڈیا نے حلق کیا کوشش کی پاکستان توڑنے کی تو ہم بڑوچستان کا نام پاکستان رکھیں گے تو یہ ایک جذبہ ہے اس جذبے کو خلاف کرتے رہیں گے تو پھر ذمہ داری تو ہماری ہوگی جو اور کی نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے جو کراچی کی بات کی ہے میں کراچی میں ابھی چار پائی دن پہلے بھی منارس کے حمل لیاری میں تھا تمام لوگوں سے ملے ہیں اور اس میں دیکھیں اس کا بنیادی بہت سارے حوامل گر جاتے ہیں لیکن میں اس کا ہمیشہ سے یہ جہدہ لیتا ہوں کہ جو جب شہر اتنے بڑے بن جاتے ہیں وہاں پہ مافیاز اور وہاں پہ کررمنلز کی تعداد کبھی ختم ہونے کا نہیں آتی پہلے سے اس شہر میں کچھ سے پیسے پیسوں کی کمی نہیں ہے بھوک یہاں نہیں ہے انیا کے چار پانچ بڑے ملک ہیں جو شہر ہیں جہاں کرائم ریٹ پہ زیادہ ہے شکاگو ہو ٹوکیو ہو نیو یارک کا تھا پیرس بھی پانچے نمبر پہ یہ شہر بھی کرائم اور مافیا کے حوالے سے آتا ہے کیوں ہوتا ہے جہاں آپ کے یہ دولتوں وہاں اور جہاں پہ ایسے وسائل ہوں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان مافیاز کو پھر یہ شہر کیسے چل رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ رات دن کوشہ رہتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے دوسرے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے کراچی کا اطاف سن کی ایک بات ہوگی لوگ اس کو کہیں ایم کیو ایم دوسرے چیزیں میں نے میرا تجزیہ آ رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں ایم کیو نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے اس کو ہم نے اس کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کورن کرنے کا جیسے نیو یارک پہ انہوں نے کیا ماسکو جو ہے سب سے بڑا کرائم کا اڈا ہے تو یہ ہر کے امیر تین شہر ہیں لیکن سب سے زیادہ یہاں مافیاز کرائم زیادہ ہے کیوں ہیں آپ پڑھ کے دیکھے رہی ہو ٹی جینوریا کا کرائم ریٹ پڑھ کے دیکھیں تو اس لیے یہ کراچی کو اس طریقے سے نہیں سوچنے چاہیے وہ پاکستان کا سب سے زیادہ ہمارا دولت مند شہر ہے اور وہاں پر روزگار کے لیے روزانہ پورے ملک کی آبادی شفٹ ہو رہی ہے صرف پچیس لاکھ وہاں پر بھنگالی ہیں بھنگالی تو وہ اب ان کو کیسے رکھیں گے کیسے کریں گے کہاں وہ کریں گے تو اس طریقے سے پٹھان وہاں آ رہے روزانہ آ رہے قتل ہونے کے باوجود آ رہے کیونکہ روزگار وہاں ملتا ہے وہاں اسلامباد پہ ہوترا نہیں ملتا تو یہ اس کا طریقے کار ہمیں جو ایڈمیسٹریٹر طریقے ہیں وہ چینج کرنے پڑیں گے اور پھر جا کے صحیح ہوں گے اگر ہم کہہ دیں گے آج پرانک اس وہاں اب تو روزانہ ایم کی ایم بھی مار رہا ہے اور این پی بھی مار رہا ہے جو پٹھان ہیں وہ بھی اور جو ماجر ہیں وہ بھی قتل و غارت کریں ایک دوسرے کو روز مار رہے ہیں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے انشاءاللہ ہم کراچی کے اندر بھی جماعت جو پاکستان تحریک انتظار انصاف ہے وہ یہ مر جو ہی ہے طاقت کے ساتھ اور ہم جانے ہیں کم اب ہم ہیدر آباد ایم کی ایم کے شہر ہے میں نے وہاں پانچ دن پیچھے جلسہ کیا ہے اللہ والے چوکرے جو شہر کا درمیان ہے اور لوگ اترے ہیں آئے اور میں نے تقریب میں اتنی دنبی تقریب نہیں کرتا تو وہ لوگوں کا رسپانس اترہ تھا وہ نے دو گھنٹے میں نے تقریب کی اور لوگ جانے نہیں جاتے تھے اور بولیں اور بولیں تو اس لیے کوئی خطرات نہیں ہے خطرہ تو ہے تو ہماری جو ہماری ہماری کرپٹ لیڈرشپ ہے کرپٹ حکومتے ہیں